جب سوامی جی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ریسرچ کرتے ہوئے بہت ہائی لیبل بات جو ہے بہت آسانی طریقے سے رکھتے تھے میں ان کو یہ پوچھنا چاہوں گا یہ چینجز کیسا شروع ہوا آپ کے اندر یعنی آپ پہلے ایک ایک دم اپوزٹ تھے وہ جو کتاب پہلے جو کتاب لکھیں توٹلی انٹی اسلامک تھا بعد میں ابھی جو ہے آپ ایک دم پوزٹیو انداز میں بیوٹیفول انداز میں بہت سارے مولوی بھی آپ کو میچ نہیں کر سکتے پورے مولوی کر کے نہیں بولتا ہوں بہت سارے یعنی علماء میں بھی ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ جو بولنے کا طریقہ جو ہے ہر آدمی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے تو اس انداز میں آپ جو بول رہے ہیں بہت ڈیپ سٹڈی کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں تو ایک اکبار نکلتا ہے اتری بھارت میں دینک جاگران بہت مشہور سب سے زیادہ پاٹھک ہیں اس کے اس میں ایک لیک چھپا تھا دنگے کیوں ہوتے بلاج مدھوک جو مجرور لوگ ہیں ان کو جانتے ہوں گے بلاج مدھوک کو انہوں نے ایک لیک لکھا تھا اور قرآن مجید کی کچھ آیتیں دیتی تو وہ آیتیں دیکھنے کے لیے کیا واسطوں میں صحیح ہیں کہ نہیں میں الہاباد میں ایک دکان میں گیا اور مولانا پھتے محمد خان صاحب جالندری اور مولانا عبدالپارک صاحب کی ہندی کانواد لے آیا اور اس میں ہم نے دیکھا تو وہ قرآن مجید کی ہوا آیت ویسے ہی موجود تھی تو مجھے لگا کہ یہ بات صحیح ہے اور میں نے کتاب لکھی اسلامی کاتنکوات کا اتحاس بھالا صاحب تھاکرے کو بہت پسند آئی انہوں نے اس کا انگریجی چانسیسن کرایا دہ ہسٹری آپ اسلامی ٹیڈیڈیشم کے نام سے بعد میں ایک سجن نے اب میں وہاں آ رہا ہوں کی میرا میرا سوچ کیسے بدلا ممبئی کے ایک بیعپاری نے مجھ سے کہا کہ سوامی جی آپ جو کام کر رہے اس میں فنڈ کی جہورت ہے فنڈ آپ کو نہیں مل رہے آپ ایسا کریے کتاب اسلام پر لکھیے امریکہ کے لیے کی واسطوں میں اسلام سے امریکہ کو خطرہ ہے تو آپ کو اچھا خاصا آپ کو وہاں سے رائلٹی ملے گی آپ کے سارے کام چل جائیں گے لیکن وہ بڑی کتاب ہونی چاہیے اس کو لکھنے کے لیے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی جب جیونی پڑھی تو جو قرآن مجید کی آیتوں کو میں نے آتنکواد سے جوڑا تھا کہ ان آیتوں کی وجہ سے آتنکوادی بنتے ہیں لیکن جیونی پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ آیتیں آتنکواد کو روکنے کے لیے ہیں کیونکہ ان میں جو یدھ کا عدیس تھا وہ آتنکواد اور آتنکوادیوں کے ورد تھا تو مجھے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ایک دھرما چار سے ایسی گلتی نہیں ہونی چاہیے اور وہ گلتی کیوں ہوئی گلتی کا جمعہ دار بہن نہیں تھا اس گلتی کا جمعہ دار انواد کرنے والا تھا جس نے یہ نہیں بتایا کہ آیت کا مطلب کیسے سمجھیں کسی بھی ہم یہاں جو گہر مسلم بھائی ہوں گے ان کو میں بتاؤں کہ آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے جروری ہے کہ آیت کیوں اور کن پرستیتیوں میں آئی یہ جب جانیں گے تب ہی صحیح معلوم ہوگا تو یہ جاننے کے بعد میں نے دوسری کتاب لکھی اسلام آتنک یا آدرش یعنی اسلام میں آتنک نہیں آدرش ہی آدرش اور اس کا ہم دوسرا ادھاران اور ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک دوسری کتاب بھی لکھی ہے ایک بار میں جا رہا تھا ابھی تھوڑے دن کی بات ہے تو ایک سجن سے میری باتشیت ہونے لگی میں نے کہا اسلام میں آتنک بات ہے ہی نہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنے موبائل میں دکھایا ایک انٹرنٹ سے کہ آج سے سو سال پہلے بریٹس پارلیامنٹ میں ایک بھودپور جو پردھان منتری ویلیم گلیڈ سٹون تھے انہوں نے قرآن مجید کو لہراتے ہی ہو اس کے بارے میں کچھ نیگیٹیب چیزیں کہی تھی تو مجھے بلکل اپنی بات یاد آگے کہ جیسے میں نے غلط سمجھا ویسے ویلیم گلیڈ سٹون نے بھی غلط سمجھا اور اس کے جمعے دار وہ نہیں انواد کرنے والے تھے کیونکہ انہوں نے صحیح انواد اس کو صحیح دنگ سے ایکسپلین کیوں نہیں کیا تو مجھے لگا کہ اب اس پر بھی ایک کتاب لکھنے کی جورت ہے تو میں نے دوسری کتاب لکھی ہے قرآن جینے کی کلا وہ انگریجی ہندی میں ہے وہ چھک چکی ہے جمعہ نگر میں جو جماعت اسلامی کے مرکز سے چپی ہے انگریجی میں اسلام این آرٹ آف لیونگ کے نام سے انگریجی میں بھی چپے گی اب ان ساری چیزوں جو میں نے اسلام کو دیکھا قرآن کو دیکھا اس کے حساب سے میں ایک چھوٹے سے نسکر پہ پہنچا کہ انسان میں انسانیت لانے کے طریقے کا نام اسلام ہے اور یہ جملہ نہیں ہے یہ جملے باجی نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے میں نے کوئی ایک محاورہ کہہ دیا ایک جملہ پھیک دیا یہ بات دلیل کے ساتھ میں بتاؤں گا اور میں نے دلیل کے ساتھ دیکھا ہے یہ انسانیت کے دسمن ہے کام کرود مد لوو مو یہ دسمن ہے اور قرآن مجید میں ان سب کے لیے بہت ہی بڑی برائی بتایا گیا ہے اور روک لگائی گئی ہے پہلے ایک چیز ہم کام کو لے لیتے ہیں کام یعنی کی کسی بھی محیلہ کو کسی بھی عورت کو اپنی بی 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 کو چھوڑ کر کے اور دنیا کی جتنی محیلہ ہیں ان کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھنا یہ قرآن میں بہت ہی سکتی سے پارن کرنے کے لیے کہا گیا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو کہہ مسلم بھائیوں سنیں کہ کسی بھی مرد کو دیکھ کر کے عورت کو اپنی نگاہیں نیچی کر لینا چاہیے لیکن قرآن کا کیا حکم ہے قرآن کے سورہ چوبیس آیت تمبر تیس میں ہے اے محمد مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی گہر جو بھی محیلائے ہیں جو ان کو دیکھ کر کے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی جب سبان اللہ مرد جب اپنی پتنی کے سیوا کسی کو دیکھے تو آنکھ نہ ملائے اس سے اپنی نگاہیں نیچی کر لے اور مریادہ میں رہے یہ پروش کے لیے یہ بنایا گیا نیم اور یہی نیم عورت کے لیے دونوں کے لیے وہی نیم بنائے گئے یہ نہیں کہ کیولا عورت کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو دبایا جاتا ہے لیکن مرد کے لیے کتنا سکتی سے نیم بنائے گیا تو یہ کام کے لیے کتنی سکتی کی گئی گروہ گصہ گصہ کے لیے سب سے پہلے گصہ کا طریقہ اسلام میں اتنا آسان بتایا گیا کہ دیکھ کر کے میں سب سے زیادہ پروباویت ہوا کہا جاتا ہے گصہ اگر کسی کا رک جاتا وہ پورا سنت بن گیا سادھ بن گیا اور کتنا پڑیا طریقہ اسلام میں بتایا گیا قرآن میں بتایا گیا کہ ماف کر دو کسی کے گناہوں کو ماف کر دو اور جب ماف کر دو کوئی گصہ ختم اور سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا پیغمبر کو سورہ 7 آیت نمبر 109 میں حکم آیا کہ اے محمد مافی کا طریقہ اپنا ہو اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کر دو سب سے پہلا مافی کا حکم اگر آیا تو اپنے پیغمبر کے لیے آیا اور ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا سورہ 3 آیت نمبر 134 میں اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ تنگی اور خوشحالی کی ہر حالت میں اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں اور گصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کو ماف کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ایسے اچھا سے اچھا کام کرتے ہیں حجیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتری اترنے کے بعد آپ کے دھل میں اتر گئی دھل میں اترنے کے بعد آپ کے کرموں میں اتر گئی آپ کے ایک ایک کرم قرآن میں اللہ کے حکم کے انصار ہوا کرتے تھے آپ نے پہلے خود اپنے آچھلن میں لیا اپنے اخلاق میں لیا تب دوسروں کو بتایا فتے مکہ کے دن وہ ابو سوفیان جو آپ کے خلاف مکہ کی ایک ایک لڑائی میں آپ کے خلاف نترت کرتے تھے جب وہ سامنے پڑے فتے مکہ کے دن تو حجیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ابو سوفیان کو مافی اور جو ابو سوفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی مافی آج جو اپنے گھر کے دروازے بن کر لے اسے مافی جو مسجد میں چلا جائے اسے بھی مافی اب آپ سوچئے جس بکہ میں قدم قدم پہ آپ کا بھروت تھا قدم قدم پہ آپ کے راستے پہ روڑے اٹکائے گئے اور جو دس ہزار لوگوں کی پھوج کے ساتھ آپ جب پہنچے تو کس کی حمد تھی کی سامنے ہوتا سارے کے سارے لوگ چھپ گئے جب حجیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی نہیں دکھائی دے رہا تو بہانہ بنایا مافی دینے کا یہ بہانہ کیا بنایا کہ جو یہاں چلا چھپ جائے اسے مافی جو وہاں چھپ جائے اسے مافی جو وہاں چھپ جائے اسے بھی مافی یعنی کسی نہ کسی بہانے سب کو مافی 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 اور مافی ماشاءاللہ سوال جی آپ کو روکنا میرے دل میں کیا ہے رائش تو نہیں ہے مگر میں پینل ڈسکسشن کھنڈک کر رہا ہوں ابھی اسی لئے آپ سے ایک سوال بھی میں کروں گا میں سمجھ رہا ہوں آپ کے جو ریسرچ بہت ڈیپ ہے بہت ڈیپ ہے پھر بھی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ابھی آپ کو یہ ریسرچ ہونے کے بعد کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان جو آج کل کے بہت سارے مسلمانوں جو ہیں وہ خود جتنا آپ نے ریسرچ کیے اکثر لوگ ریسرچ نہیں کریں کیا یہ ایک وجہ ہو سکتا ہے میرے حساب سے میں نے جو بھی مسائل یعنی سمجھ سے آئے دنیا میں دیکھی ہیں ان ساری سمسیاؤں کا پاجیٹیب حل قرآن مجید میں موجود ہیں بس دیکھنے کی جورت ہے جو ایشوری کتابیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی رہ سمئی ہوتی ہیں ان کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے دن اور من دونوں کی پویترتہ چاہیے کیول صحیح نہایت ہو یا نہ ہو کیول صحیح کو پاک کرنے کی کیول جورت نہیں ہے من کو بھی پاک کرنے کی جورت ہے جب سریر اور من سے پاک ہو کر کے آپ دیکھیں گے تو اس کا راست سمجھ میں آئے گا آپ کی ہر سمسیہ کا حل قرآن مجید میں مل جائے گا اور اسی نجریے سے آج کا مسلمان قرآن مجید کو نہیں دیکھ رہا اسی لیے سمسیہیں پیدا ہو رہے ہیں جو سریر جو س将